دوستو اگر آپ بھی شمنگل اور ششانک سنگھ کی شاندار بلے باجی کو دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کا خلاف پنجاب کی جیت کے بعد پاکستان کے دگجوں نے دیا ہے بڑا بیان شمنگل کو پھٹکار لگانے کے ساتھ پنجاب کو لے کر دیا ہے دل جیت لینے والا بیان جیہاں دوستو پنجاب اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے اس رومان چک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے اور جس کے بعد پاکستان کے دگجوں کا بیان سامنے آئے ہے اس بیچ وسیم اکرم رمیج راجہ سلی کا شعب اکتر شاہد افریدی نے پنجاب کی جیت کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آکرکار پنجاب کے پاکستان کے دگجوں نے گجرات کی جیت کے بعد کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شومنگل شوشانک شنگ میں کس بلے باج کی بلے باجی سب سے بہتر رہی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گجرات اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے رومان چک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اور اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹاوس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوبر کے اندر 199 رن چار وکٹ کی نقصان پر بنا دیئے اس دوران گجرات کی ٹیم کی طرف سے شومنگل نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے ناباد نواسی رن کا یوگدان دیا حالت کی لکش کا پیچھا کرنے کے لیے آئی پنجاب کی ٹیم نے 19.05 اوبر میں میچ کو تین وکٹ سے جیت گئی جہاں پر اس میچ میں ششانک سنگ نے سربادی کے ایک سٹرن کی ناباد پاری کھیلی ایسے میں پنجاب کی ٹیم کی بھلی تین وکٹ سے شاندار جیت کے بعد پاکستان کے تمام دگجوں نے سنسنی مچا دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم کے شاندار پردیشن کو دیکھ کر میں خوش ہوں حالت کی گجرات کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہتر انکلاری موجود ہیں اور انہوں نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے اس میچ کے اندر اپنی پکڑ قائم کی تھی لیکن جس پرکار سے پنجاب کی ٹیم نے اس میچ میں بہتر بلے باجی کی ہے میں بتاتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ موجود ہے اور پنجاب کی ٹیم اپنے پردیشن کے دم پر کسی بھی ٹیم کو آسان ہی سرائے سکتی ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ٹیم کی طرف سے جس پرکار آج سشانگ سینگ کے لئے دم پر میچ کو پورے طریقے سے پنجاب کے پکش میں کیا اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں وہیں رمیج راجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ گجرات کی ٹیم کے خلاف پنجاب نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے سب ایک پروابط کیا ہے حالانکہ پنجاب کی ٹیم کے خلاف گجرات کی ٹیم جب بلے باجی کر رہی تھی تو مجھے کافی زیادہ حیرانی ہوئی کہ گجرات کی ٹیم کے بلے باجی اتنا زیادہ بہتر پردیشن کیسے کر رہے ہیں لیکن جب میں نے پنجاب کی ٹیم کی بلے باجی کو انت میں دیکھا تو میں گجرات کی ٹیم کی بلے باجی کو پورے طریقے سے بھول گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم کی طرف سیاد سشانکسی نے جس پرکار سے بہترین پردیشن کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم کو جیدی لائی ہے اس کے بعد وہ خود تو کافی زیادہ خوش ہیں ساتھ میں ان کی پاری کو دیکھ کر بھی کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں وہیں سوئے وقتہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کے پاس اس سمیں کافی زیادہ بہترین بلے باجی اور گنباج موجود ہیں جس پرکار سے گجرات کی ٹیم کے طرف سے سبھی بلے باجیوں نے بہترین بلے باجی کی ہے ساتھ میں گنباجیوں نے بھی بہتر پردیشن کیا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش تاہی لیکن جس پرکار سے منجاب کی ٹیم کی طرف سے اکیلے ٹیم کو جید دلانے والے سشانگ سنگھ نے انتیم سمہ پر ٹیم کو جید دلائی وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاری کے پاس کس طریقے کے قابلیت موجود ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے کپتان شومنگل کو اپنی توپانی پاری تو کھلنی چاہی تھے لیکن ان کو کافی تیجی سرن بھی بنانے چاہی تھے جس کے چلتے لکش اور بڑا ہوتا وہیں شاید اپنی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کے کھلاریوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے جس پرکار سے گجرات کی ٹیم کے کھلاریوں نے خراب گنباجی کی ہے ساتھ میں خراب پھیلڈنگ بھی ہے اس کے چلتے اب گجرات کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی ہے حالکہ اس میچ کے اندر اگر گجرات کی ٹیم کی طرف سے کپتان شبنگل بہترین بلے بازی کرتے ہوئے کافی تیجی سرن بناتے تو شاید گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر 220 سے 30 سرن بنانے کا موقع ملتا اور پنجاب کی ٹیم کے لئے لکش کو حاصل کر پانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا اس کے لابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ٹیم نے آج جس پرکار سے بہتر پردرشن کیا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں پنجاب کی جیت کے اصلی ہی رو کون رہے ہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں پاریاسی شاندار خبر اکلے چینل کو سبسکائب ضرور کریں دھنواز دوستو کہ ربی شکھر دون اور ششانگ سنگھ کو بہترین بلے باز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات کے خلاف پنجاب کی جیت کے بعد پنجاب کی کھلاڑیوں نے اڑایا گجرات کا مزاق کہا کچھ ایسا جسے آپ بھی رہ جائیں گے حیران جیہاں دوستو گجرات اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے رومانشک میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد پنجاب کے کھلاڑیوں نے گجرات کی ٹیم کا مزاق اڑایا ہے اس بیچ شکھر دون ششانگ سنگھ سے لے کر سیم کرن ارشدیب سنگھ نے گجرات کا مزاق اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آگر کار پنجاب کی جیت کے بعد پنجاب کے کھلاڑیوں نے کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کی ٹیم کی گجرات کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں شاندار جیت کے اصلی وجہ کیا رہی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں پنجاب کی ٹیم کو ملی شاندار جیت کے بعد پنجاب کے کھلاڑیوں نے گجرات کا مزاق اڑاتے ہوئے بیان جاری کر دیا ہے جس میں کپتان شکھر دھون نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پرکار سے پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ہمارے پنجاب کی ٹیم کو ایک جیت دلائی ہے وہ بتا دیا کہ ہمارے ٹیم کو بہتر طریقے سے جیت درج کرنا آتا ہے ہمارے ٹیم کی طرف سے اس میچ میں ششانگ سنگھ نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ہم کو خوش ہونے کا موقع دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی لیکن یہاں پر ہمارے ٹیم کے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم کو کمزور سمجھ لے کی گلتی نہ کریں ایسے میں باقی ٹیم اب ہم سے بچ کر ضرور رہے تو وہیں سیم کرن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم کی خراب گین بازی کے بعد ہم جب ہماری ٹیم کی لگا تھا اور وکیٹ گرتے ہوئے خراب بلے بازی اس میچ کے اندر دیکھنے کو مل رہی تھی تو گجرات کی ٹیم کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گجرات کی ٹیم کی طرح خراب بلے بازی کرنے کی عادت نہیں ہے بلکہ ہم کو میچ بہتر طریقے سے جیتنا آتا ہے اور اس میچ میں جس برکار سے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بہتر پردرجن کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم کے پاس کس طریقے کی قابلیت موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کو ششانگ سنگھ نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے میچ کی پوری طرح پجاباز پنجاب کے پکش میں کیا ایسے میں گجرات اب ہم سے کچھ ضرور لے تو وہیں ارشدیب سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم سے اس میچ میں کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی تھی ساتھ میں ہماری ٹیم کی گن بازی تو کافی زیادہ بہترین طریقے سے دیکھنے کو ملی حالانکہ اس میچ کے اندر ہمیں دو سو رن کا ٹارگیٹ نہیں دینا تھا اگر ہمارے گن باز اس میچ کے اندر بہتر طریقے سے ہوتے تو ایک سو ستر رن پر گجرات کی ٹیم کو روک دیا جاتا لیکن گجرات کی ٹیم نے بہتر بلے بازی کر میچ کو مضبوطی کے ساتھ اپنے نام پہلی پاری کے اندر کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پرکار سے ہمارے ٹیم کے بلے بازوں نے گجرات کی ٹیم کے ورلڈ کلاس گین بازوں کو بریشان کیا ایسے میں گجرات کی ٹیم کو شرمانی چاہیے اور اپنی ٹیم کے اندر اب بدلاف کرنے کی ضرورت ہے تو وہیں ششانگ سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم کا پردرشن لگاتار بہتر طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن جس پرکار سے ہماری پنجاب کی ٹیم نے اس میچ کے اندر بہتر پردرشن کیا اور اس میچ میں بہترین پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کیے وہ بتاتا ہے کہ ہماری پنجاب کی ٹیم کسی سے کم نہیں ہے ایسے میں گجرات کی ٹیم کچھ جتنی عزت ملنی چاہیے تھی اتنی ہماری پنجاب کی ٹیم کو بھی ملنی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب کی ٹیم نے اس میچ میں جیت درج کرتے ہوئے آنے والے سبھی ٹیموں کو بتا دیا کہ اگر پنجاب کی ٹیم کو کمزور سمجھنے کی کلتی ویروہدی ٹیم کرتے ہیں تو ان کو گجرات سے بھی زیادہ بری طریقے سے ہار کا سامنا آپ کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کی ٹیم کے جیت کے اصلی وجہ کیا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیے بھار دوستو کہ آپ بھی شمنگل اور شکھر دون کو بہترین بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کے خلاف ہار کے بعد روح پڑے گجرات کے تمام کھلاری روح شرمہ کو یاد کرتے ہوئے دے دیا سنسنی مچا دینے والا بیان جی ہاں دوستو پنجاب اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے بیانچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد گجرات کے کھلاریوں کا بیان سامنے آئے ہے اس بیچ کے انویلیم سن، راسد کھانس لے کر محوش شمہ، راہول تیبتیہ نے ایک ایسا بیان پنجاب کی ٹیم کی جیت کے بعد پنجاب پر بیمانی کیا روپ لگاتے ہوئے دے دیا جس سے سن کر آپ کے بھی پیرو تلزم ان کے سکھ جائے گی تو آخر کار پنجاب کی جیت کے بعد گجرات کے کھلاریوں نے کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شمانگل شکھر دوان اور شیسانگ سنگھ میں کون ہے سب سے بہترین بلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پنجاب اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں گجرات کی ٹیم اپنے گھر پر تین ایچ کٹ سے میچ کو ہار گئی ہے جہاں پر اس میچ میں گجرات کی ٹیم نے ٹوہ سار کر پہلے بالے باجی کرتے ہوئے شمانگل کے نواد نواسی رنگ کے دم پر ایک سو نینانے ورن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے وہیں اس کا پیچھا کرنے کے لئے گجرات کی ٹیم نے انیس دسملوں پانچ اوور میں لکش کو حاصل کر لیا پھر زوران نور حیمد نے سربادہ دو وکٹ لے اور پنجاب کی ٹیم کے جیت کے ہیرو شہسانگ سنگھ ایک سٹرن بنا کر رہے ایسے میں پنجاب کی جیت کے بعد گجرات کے کھلاڑیوں نے سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں کین مولی امسر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کے ہار کے بعد میں کافی زیادہ نیراش ہوں مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہمارے گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر بڑی ہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے حالانکہ گجرات کی ٹیم میں اس میچ میں کافی زیادہ بہترین بلے باجی کی تھی اور کافی زیادہ بہترین گنباجی بھی کی تھی لیکن پھر بھی پنجاب کی ٹیم کے بہتر پڑیشن کے چلتے گجرات کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں کچھ فیصلے پنجاب کے پکش میں امپائر نے دیئے اگر وہ فیصلہ پنجاب کی ٹیم کے پکش میں نہ ہو کر ہمارے پکش میں ہوتے تو ہمارے گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر پنجاب کے خلاب کافی بڑی جیت درچ کرنے کا موقع بھی مل جاتا مہی راشد خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باجوں کی بہترین بلے باجی دیکھنے کو ملی تھی جس پکار سے گنباجوں نے بہتر گنباجی کی اور جس میچ کے اندر ٹیم کو جیت دلانے کا پریاس کیا وہ کافی زیادہ غلط تھا کیونکہ اگر گنباج تھوڑا سا بہتر یوگدان دیتے تو اس میچ کے اندر گجرات کی ٹیم کو شاندار طریقے سے جیت مل سکتی تھی اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود تھے لیکن پنجاب کی ٹیم کے طرف سے جس پکار ششانک سنگھ نے شاندار بلے باجی کی وے بتاتا ہے کہ اس کھلاری کے پاس کافی زیادہ بہترین کابلیت موجود تھی جو فائدہ مند بھی ثابت ہوئی مہی موجود شرمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ گجرات کی ٹیم کے خلاف اس میچ کے اندر پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے حالانکہ پنجاب کی ٹیم اس میچ کے اندر بیمانی کے چلتے جیتی ہے کیونکہ جس پکار سے پنجاب کی ٹیم کے پکشو میں شروع ہو کر انت تک ایمپائر نے بڑے فیصلے لیے اور ان کو کافی زیادہ بینفیٹ دینے کا کام کیا ہوئے بتاتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم اس میچ میں بیمانی کے چلتے جیتے ہوئی ہے اور اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بے وجہ اپیل کرتے ہوئے تورنٹ آؤٹ دینا ساتھ میں ٹیکنالوجی میں دکت کرتے ہوئے تھرڈ ایمپائر کے ذریعے پنجاب کے پکشو میں فیصلہ کروانا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم کو اس میچ میں اپنے بہتر پوزیشن کے ذریعے نہیں بلکہ بیمانی کے ذریعے جیتنے کا موقع ملا ہے تو وہیں راہول تیوٹیہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں پنجاب کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باجوں کے بہتر بیٹنگ دیکھنے کو نہیں ملی ہے حالانکہ ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باج اگر بہترین بلے باجی نہیں کرتے تو اتنا بڑا سکور کھڑا نہیں ہوتا لیکن اس میچ میں پنجاب کی ٹیم بیمانی کے چلتے میچ کو اپنے نام کر چکی ہے کیونکہ پنجاب کی ٹیم کے پکش میں کچھ ایسے فیصلے لیے گئے جس کے چلتے ہماری ٹیم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں مغائر اگر نسپکش طریقے سے امپائرنگ کرتے تو شاید اس میچ کے اندر پنجاب کی ٹیم کو جیتنے ہی مل پاتی ایسے میں گجرات کی ٹیم کی ہار کے پیچھے امپائر کی پنجاب کے ساتھ ملی بھگت اور بیمانی رہی ہے